بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جملے کے بارے میں بتاؤں گی یہ آپ کو جملے کی دورائی کروائی جا رہی ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جس کا مطلب پوری طرح سے سمجھ آ جائے جملہ کہلاتا ہے یہ تو بیٹا جملے کے بارے میں بتایا گیا ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا جو مجموعہ آتا ہے وہ جملہ کہلاتا ہے پھر ایک اس کے بعد جملے کی اقسام یعنی کہ جملے تو کئی قسم کی ہوتے ہیں تو جملے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں بیٹا چار ہوتی ہیں نمبر ایک منفی جملہ سوال جملہ سادہ یا مسپس جملہ اور فجائے جملہ جملہ کی ٹوٹل چار اقسام ہیں جو آپ کے میں نے بتا دی ہے نمبر ایک ہے سادہ یا مسپس جملہ ایسا جملہ جس میں کوئی بات بتائی چاہے اسے سادہ جملہ کہتے ہیں مثلا جیسے آپ کو سیمپل ہم آپس میں سادی سی بات کرتے ہیں جیسے کہ مثلا شیئر جنگل کا بادشاہ ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے یہ جیسے کہ آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے سادہ جملہ ہے اور اب ہے نمبر دو منفی جملہ ایسا جملہ جس میں انکار یا منع کیا جائے وہ اسے منفی جملہ کہتے ہیں تم نے سبق نہیں یاد کیا ہے جعوید میرا دوست نہیں ہے اس میں بتایا جا رہا ہے دیکھیں بیٹا اس میں کیا کیا جا رہا ہے اس میں نہیں کا استعمال اس میں نہیں اور نہ کا استعمال ہوتا ہے اس کا جملے جس جملے میں نہیں یا نہ کا استعمال ہو وہ جملہ منفی جملہ کہلاتا ہے اب ہے نمبر تین سوال جملہ ایسا جملہ جس میں کوئی بات پوچھی جائے اسے سوال جملہ کہتے ہیں اور اس کے آخر میں سوال نشان ضرور لگانا چاہیے ایسا کہ بیٹا سادھا جملہ آپ کو میں نے بتایا ہے اس کے آخر تو آپ کو بتایا کہ ختمہ لگتا ہے جس میں بات بتائی جائے اب یہ سوال جملہ سوال جملہ کے آخر میں ہمیشہ سوال نشان لگتا ہے اور اس میں کیا کہتا ہے اس میں کوئی بات پوچھی جاتی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے اور آپ میرے گھر کب آؤں گے آپ کیا کر رہی ہیں بیٹا یہ دونوں سوالیاں جملے ہیں اور دیکھیں اس کے آخر میں سوالیاں نشان لگے ہوئی ہیں اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں سوالی الفاظ آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں کب کون کیسے کہا کیوں کدھر کیا اسی طرح بیٹا ہے ان کو جب ہم سوال جملہ بناتے ہیں تو یہ سوالی الفاظ ان جملوں میں استعمال ہوتے ہیں جب بھی آپ یہ کام کریں تو جیسے کہ آپ کب میرے گھر آؤں گے اس کو آپ کیا آپ میرے گھر آؤں گے اس طرح بھی کر سکتے تھے آپ اس طرح بنا ساتے آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ آپ کا سوال جملہ ہے اب اس میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں آپ کو بتا دیا گئے ہیں اور اس کے آخر میں سوالی نشان ضرور لکھتا ہے اب ہے نمبر چار فجائے جملہ ایسے جملہ جس میں غم خوشی یا حیرت کا اظہار کیا جائے اسے فجائے جملہ کہتے ہیں جیسے فجائے جملہ آپ سب کو بتا ہے اس میں کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اوف ہائی اہ اہ اوف اوف افسوس مہربانی ارے ارے اور مہربانی جو ارے جو ہے یہ اس میں حیرت کا اظہار کیا جاتا ہے ایسے جملہ میں جس میں غم یا خوشی کا اظہار کیا جائے وہ جملہ جون سے ہوتا ہے فجائے جملہ فجائے جملہ دیکھیں بیٹا ایسے یہ آپ کے سامنے میں ساگر طور پر لکھا گیا ہے آہا اور آہا کے بعد یہ جو نشان ہے اس کا ہم سجائے نشان کہتے ہیں جب تک آپ یہ نشان لگائیں گے آپ کا جملہ مکمل نہیں ہوگا تو آہا آج ہم سید کرنے جائیں گے یہ جملہ میں کسی اس کا اظہار کیا جا رہا ہے بیٹا خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ہمیشہ ہم نے یاد رکھ رہے ہیں جب آپ فجائے الفاظ دیکھو اس کے بعد فجائے نشان لگائیں اور اس کے جب جملہ مکمل ہو جائے تو اس کے آخر میں ختمہ لگائیں اب نمبر دو ہائے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس میں کسی اس کا اظہار کیا جا رہا ہے تکلیف کا اظہار کیا جا رہا ہے آپ آگیا ہے ارے آپ کا واپس آئے اس جملے میں حیرت کا اظہار کیا گیا ہے اور بیٹا یہ سازہ جملے دیکھیں اس کے آگے ختمہ لگتا ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ سب کو جیسے سمجھ آگئی ہے اب آپ کی سانی کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ لکھا ہے اس کا سازہ جملے کو سوال جملے میں تبدیل کریں آپ نے کیا کرنا ہے یہ سازہ جملہ ہے اس کو آپ نے فجائے جملے میں سوال جملے میں تبدیل کر دینا اس کے لیے کہا فوارہ چل رہا ہے کیا یہ فوارہ چل رہا ہے وہ ڈھول بجا رہا ہے کیا وہ ڈھول بجا رہا ہے یا وہ کیوں ڈھول بجا رہا ہے اور آگے لڑکوں نے تعلیم بجائی کیا لڑکوں نے تعلیم بجائی یہ تھا تو بیٹا آپ نے سادھ جملے کو سوال جملے میں اور آخر میں آپ نے سوال نشان لگانا ہے اب ہے مسوط جملے کو منفی جملے میں تبدیل کرنا ہے تم مچھلیاں پکڑو گے تم مچھلیاں نہیں پکڑو گے ہم عام کھائیں گے ہم عام نہیں کھائیں گے میں کلم خریدوں گا میں کلم نہیں خریدوں گا تمہارا گلہ خراب ہے کیا تمہارا گلہ سوری بیٹا تمہارا گلہ خراب نہیں ہے اس کو ہم نے منفی جملوں میں تبدیل کر دیا اب ہے سادھا جملوں کو پکڑو جملوں میں تبدیل کریں یہاں سب سے پہلے لکھا ہے آج برف باری ہو رہی ہے ہاں ہاں اس میں خوش ہے کہ زہا کیا جا رہا ہے اس کے بعد پکڑو جائیں نشان لگو ہے آج برف باری ہو رہی ہے میرا ہم بہت مٹا ہے واہ واہ میرا آم بہت مٹا ہے اس میں بھی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے بس باسمہ میں ہوتا رہی ہے ہم محض آر گئے اوہ افسوس ہم محض آر گئے بیٹا آپ کو میں نے منفی جملوں کو تین چیزوں میں تبدیل کر کے بتایا ہے آپ لوگوں نے سب اچھی طرح پیپر کے دیاری کرنی ہے آپ نے بہت اچھ طرح خیال کرے گا اور آپ لوگوں نے اچھی طرح ہر سب کو یاد کرنا ہے ہر کون سے کوئی سمجھنا ہے اور پھر اس کو حل کرنا ہے اللہ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیاب کریں ازاک اللہ خیال ازاک اللہ خیال موسیقی